موسیقی 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 میں آپ کو بتاؤں گا ایک تکیہ کا کور بنانے کا طریقہ یہ ہم نے ایک کور تیار کر لیا دوسرا ہم اس کے ساتھ کور تیار کریں گے آپ کو ہم بتائیں گے کس طرح سٹیچ ہوگا کتنی لینس لینی ہے ہم آپ کو آگے چال کر سب کچھ بتاتے ہیں اس طرح کا ہم دوسرا تکیہ کا کور تیار کر لیں گے یہ ہمارا تکیہ کا کور ہے اس کی ہم لمبائی لیں گے 29 انچ اور ادھر سے چڑائی لیں گے 18 انچ اور یہ جو اس کا دوسرے والا کپڑا ہے وہ ایک انچ فالتو لیں گے 30 انچ تاکہ وہ ایک انچ سلائی میں بھی آئے گا یہ جو ہمارے پیس ہے نا بچو یہ اس کی ہم اس طرح کر کے جھالر بنائیں گے تک یہ کی اس کو ہم درمیان میں سے اس طرح کٹ کر لیں گے چھوٹی جھالر بنائیں گے نا اس طرح کی یہ ہم نے کٹ کر لیا ہمارے جتنے بچو یہ پیس ہے اس طرح کی ہم نے اس طرح اس طرح ہم نے جو پٹیا نہیں لی نہیں تھی نا اس کو اس طرح آئرن کریں گے فولڈ کر دیں گے تاکہ اچھی طرح ہماری سفائی بھی آئے تک یہ میں جو جھالر بنائیں گے نا یہ ان ترنیوں کو کر رہے ہیں یہ اس طرح پیس ہے نا اس طرح فولڈ کر کے اوپر سے آئرن کر لیا یہ ہمارے سارے پیسوں کو ہم نے اس طرح آئرن کر لیا یہ اس طرح سارے یہ ہماری پٹیاں چھوٹی ہیں نا اس طرح ہم ساری پٹیوں کو آپس میں جو یہ ہماری ساری پٹیوں کو ہم اس طرح ایدر اٹیج کر لیں گے ایسے لمبی ہو جائے گی تنی پھر جالر بن جائے گی جو ہمارا چھوٹا نہیں تھا 29 انچ اس کپڑے کے ساتھ ہم جھالر لگائیں گے یہ اس طرح یہ کپڑا ہے اوپر ہم نے ڈبل پٹی لیا ہے آئرن کیا ہے نا جس کو فولڈ کیا ہے وہ والی اس طرح ہم ہاتھوں سے چنٹے ڈالیں گے یہ اس طرح ہم ہاتھوں سے چنٹے ڈالیں گے اور یہ سیدھی اس طرح یہ ایک ہی کپڑا جو 29 انچ نہیں تھا جو چھوٹا تھا ایک انچ اس کے ساتھ ہم ساری جھالر لگا رہے ہیں اور یہ جو ہماری جھالر کا کپڑا ہے یہ تھا چار انچ اور ہم نے فولڈ کیا تو دو انچ ہو گیا یہ اس طرح ہم ساری چار سائٹ پر جھالر بنا لیں یہ اس طرح ہماری پیاری سی جھالر لگ رہی ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریں اوکے واو کتنی پیاری چھالر آ رہی ہے آپ کی بھی اسی طرح پیاری آئے گی جس جگہ سے ہم نے سٹارڈ نہیں کیا اور اینڈ والے پیس کو اس طرح کر کے سلائی لگا لیں گے یہ اس طرح ہم نے سلائی لگا لیا اور یہ اب ہم سیدھا کریں گے کھل سلائی لگا لیں گے یہ ہماری تکیے کی چھالر لگ گئی ہے ایک کپڑے کے ساتھ یہ سنگل ہے اور یہ ہمارا جو چھوٹا سا پیس نہیں ہے یہ ہم ادھر اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ادھر اندر کی سائیڈ آئے گا تکیے کی یہ ہم نے پیس اٹیچ کی ہے تکیے کے اندر سائیڈ پر آئے گا یہ اس طرح اوپر سے سلائی لگا لیں گے یہ اس طرح ہم نے ادھر سلائی لگا لیا یہ اس طرح یہ تکیے کے اندر آئے گا اس کپڑے کو ہم اس طرح چھوٹی سلائی لگا لیں گے یہ ہمارا جو تیس انچ کا کپڑا نہیں تھا دوسرا اس کو بھی ہم اوپر سے ایک انچ سلائی لگا لیں گے اس لئے ہم نے یہ تیس انچ رکھا تھا اور یہ تیس انچ رکھا تھا جس کے ساتھ جھالر لگا لیں گے یہ ہمارے جو پیس ہیں نا ایک اوپر والا ہے اور ایک نیچے والا تکیے کا یہ اندر پیس ہم نے فولڈ کر لیا ہے جو چھوٹا صاحب کو دکھایا تھا تب وہ تکیے کے اندر آئے گا اور دوسرا ہمارا یہ پلو ہے کپڑا ہے اس کو ہم اس طرح ادھر جوڑ کر سلائی لگیں گے یہ اس طرح ہم سارے پیس کو اس طرح اٹیچ کر لیں گے تینوں طرف سلائی لگا لیں گے یہ ہم اوپر والے اور نیچے والے کو جھوڑ رہے ہیں جالر والا جو کپڑا تھا ہم نے اوپر رکھا ہے اور جو دوسرا ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے اس طرح ہم ساری سلائی لگا لیں گے یہ ہمارا اوپر کپڑا یہ جان سامنے فالدو کپڑا آپ کو بتایا تھا وہ یہ والے اندر آئے گا اس میں جب تکیے ڈالے گا تو پھر نظر نہیں آئے گا اندر والا تکیے اوکے جی اللہ آپ سے موسیقی 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 موسیقی